کامران ان کے آرمی چیف کے دورے کی جو پہلے بات ہو رہی تھی غالباً تھرڈ اور فورس ویک آف مارچ ہو رہی تھی وہ پھر شاید ان کی سکیجول تیہ نہیں پائی یا وٹائیور ریزنز اس دورے کی ایک اور بھی اہمیت ہے بیان جو بھی ڈسکس ہم کریں گے چیزیں جو پچھلے تین ساڑھے تین سال کا عرصہ تھا اس میں پاکستان اور چین کی جو تعلقات تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں رہے تھے اس میں جو پلیٹیکل افیکٹرز تھے وہ اپنی جگہ پہ تھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لاسٹ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ تھی لیڈرشپ تھی ان کا جو ان کا جھکاؤ جو تھا اور ان کا وہ ویس کی طرف زیادہ تھا اور اس کی وجہ سے بھی جو تعلقات ہیں وہ اتنے کوئی جو ایک روایتی گرم جوشی ہوتی ہے پاکستان چین کے تعلقات میں وہ نہیں پائی گئی ان فیکٹ لیٹ می پوٹ ایٹ دس وے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ شاید جنرل باجوہ جو تھے جب آخری ان کے کچھ جو بطور آرمی چیف کچھ ماں تھے اس میں تعلقات بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے اور اس کی ایک وجہ تھی کہ شاید چین کے اندر یہ تاثر عبر رہا تھا کہ ایک تو ان کا ٹیلٹ جو ہے ٹو ورڈز یو ایس ہے اور دوسرا شاید وہ چین کے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ جو پرائیوٹ میٹنگز میں ایٹ ٹائمز ایسی باتیں بھی کرتے تھے جو ان کو نہیں کرنی چاہیئے تھیں مثلا کچھ ایسی باتیں جو صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کی کہ مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو نیچرل اورینٹیشن ہے جو ٹلٹ ہے وہ ہے یہ امریکہ کی طرف ہمارے بچے وہاں باہر پڑتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد اوورسیز پاکستانیز کی امریکہ میں ہے جہاں تک چین کی بات ہے ان کے تو ہمیں نام تک یاد نہیں ہوتے تو امریکہ کو وہ یہ کہتے ہیں تو وہ باتیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چین تک پہنچ گئی تھی تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ اس بیکڈڈاپ میں بھی یہ وزٹ ہو رہا تھا تو اس لیے بھی شاید امپورٹنٹ ہے لیکن جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں جو ڈیٹیلز آئیں ہیں شاید ری ایشورڈ کیا ہے آرمی چیف نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو چین کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آئے کہ دنیا کے خطے کے حالات جو بھی ہوں چین جو ہیں وہ پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور ریسی پروکیٹ کیا ہے آرمی چیف نے بھی کہ خطے کے دنیا کے حالات جو بھی ہوں پاکستان جو ہے چین کے جو کور انٹریسٹس ہیں ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہے گا وہ تائیوان ہو وہ سنگ کیان کا ایشو ہو وہ ساؤتھ چائنہ سی ہو تو کم از کم ان دو بیانات سے تو یہ لگتا ہے کہ ایک کوشش کی گئی ہے کہ اگر ماضی میں کوئی مس گیونگز تھی کوئی ٹرسٹ ایفیسٹ کا ایشو تھا تو اس کو اوور کم کیا جائے